برد محمد وعالی محمد بلانتر صلوہ مجلس سے ازا سباٹ بجتے شروع ہوگی بابا سعید علامہ باس قاظمی صاحب نے ٹھیک اپنا ٹائم دتا اس ٹائم تے پہنچ گئے اساندہ بھی وعدہ سے یہ کہ انہوں نے ٹھیک ٹائم تے اسیر ان کے ممبر کرانگے لہذا جتنے بھی ایباب میرے دوست مزا کریم تشریف فرمان میں انہوں کو الماذا دے دنال جو جو گیپ ہوئے گا نمبر چلنا رہے گا لیکن میں بابیرانو اس ایک فکر دنال سٹیٹ بلو آ رہے ہیں کیونکہ ایک فکر رکھ دے کالبین انشاءاللہ کنیوں بھی پڑھنگے انہوں تھے دو تی تین بجتہ ٹائم ہیں ایک فکر رکھ دے فکر کیڑا رکھ دے کہ حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی دور آیا سی جڑا ہوں دور ہے ایک ایسے ہی دور اس وقت بھی آیا سی تو لوگ کتاب باندے بچوں مسئلے کٹ کٹ کا لہم دے سی کہ حسین کونے تو یزید کونے لیکن حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ نے تمام مفتیان تمام علماء کرام انہوں مخاطبوں کا کیا سی مخاطبوں کا کہنے دے ہیں کہ مد پوچھ ان بے زبان کتابوں سے مد پوچھ ان بے زبان کتابوں سے سنو ازان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے سنو ازان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے ایسے دعوت فکر دنا میں درخواست کریں گا انتہائی نفیس طبیعت انتہائی مزاج رکھنا لیں عقید دینال اور صحیح سید ایک اللہ دی ذات انہوں نے مزید حفظ و مانچ رکھے انتہائی عزاداری دے معاملے جتنے عقیدوں کو دو کر سکتے ہیں مطلب ہے اُتھے حضری پاندر اپنی جان بھی صحیح دنیں نہیں دیکھ دے لیکن حضری ضرور پاندر انہوں دی آمدے پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے ظہور امام زمانہ بلانتر صلوات جناب سید غلام آباسکاز نے آفشا دیا شراط مستقین شراط اللہ ربنا ربنا ربنات قبل دعا ربنا ایک مل کے صلوات پڑو سید دیدہ اس پاک مہلز دی قبولیت واست ایک دفعہ بلندہ وعدنال صلوات جمیں سید لائے کے صلوات انجا کے صلوات پڑو سید دیدہ ایک نعرہ سناو میرے مولاد نامدہ یا علی یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں مجھ کو غمِ حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب وارثِ حیدرِ کررار کی نصرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب سٹیج سیکٹی صاحب نے بڑی سونا شیر تاڑی خدمت اچھ پیش کی تے سنو ازان تو سمجھو حسین زندہ ہے جو کوثرِ حیاء کی روانی ہے وہ حسین جو اسلمِ نماز کا بانی ہے وہ حسین جو لا فتح کی تیگ کا پانی ہے وہ حسین جو حقِ لا زوال جوانی ہے وہ حسین جس کا وجود شاخِ نبوت کا پھول ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے دعا پر منگدان جو میرے محسن محترم بانیاں نے مجلس دا میرے مولاد اطردہ بچایا تھوڑا ترشیف خینایا ہے مینا چیز دا پڑے ہویا دعا منگدان جو شام دی مسافرہ سین اپنی بارگاچ خبول و منظور فرماوے جتنی دیر نوکری ڈیمہ طبیعت ملا کے سن سو ایک دفعہ مل کے صلوات پڑو سین دی دا ایک دفعہ والی تقلیف کرو مل کے صلوات پہ کسے کچھ آکھیں آتے ہیں بجے بجے لگ دیو بھے شرحہ یا علی یا حلی اللہ یا حلی اللہ ماشاء اللہ ما شاء اللہ لا حلی و لا قبطہ اللہ الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ بسم اللہ 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 ایل 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 بات للمتاکین صلاة و سلام و لا اجرف الانبیاء و المرسلین ختم ختم نبیاء و ما ارسلنکا الا رحمت للآالمين ملگ سلام پڑو سید داد صلاة و محمد صلاة و محمد عرض پا کرنا جتے رشتہ دار قریبی ہوئے تے اوچھے لگ دائیں زور سوالات میرا اکبر مویا میرا اکبر مویا ہے اما دی جائی منو کہنے یا پر جا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بغیر کسی لمبی چھوڑی نصر دے بغیر کسی تمہید بند چھوکی جتے رشتہ دار قریبی ہائے حصول زمانے دو جتے رشتہ دار قریبی قریبی ہائے تے اوچھے لگ دائیں زور سوالات سیدہ دہ میرا اکبر مویا ہے میرا اکبر مویا ہے اما دی جائی منو کہنے یا پر جا نئی 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 اکبری فیرہ کھانجی تے رشتہ دار قریبی ہائے پرانے ازادار میرے سامنے بیٹھے قدیمہ نہ سننے مومن بیٹھے میں عام زمانے دی گل شروع کی تھی جتے رشتہ دار قریبی ہائے تے اوچھے لگ دائیں زور سوالات میرا اکبر مویا سید فرمی دے میرا اکبر مویا ہے اما دی جائی منو کہنے یا پر جا ایک لفظہ کھا اگر رومن تو دل لے سیدہ دے کل زہر ویلے دا میں قتل ہویا تئی گال تو دل گبر آیا سیدہ دے ہر ایک دیل آشت وارس دی آئے میرا وارس کوئی نہیں صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ بسم اللہ جتے رشتہ دار قریبی ہوئے تے اوچھے لگ دائیں زور سوایا سیدہ دہ میرا اکبر مویا اما دی جائی منو کہنے یا کہنے یا پر جا اے 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 پہلے پہلے بند پڑے آئے پڑی طبیعت جوڑائی اٹھارا پھر آمدی بھین نوویر مرا کے شام دے پاسے ٹرپئی سکے بھرا دی لاشتوان گزریے سجادنو قریب بولائے سادیے ڈے دی ترہیاں لتھا تہی چھائی کنگیے حسین باکرد باب دکڑیاں تمتہ لگ گئے سیدھ لوکیا دے پھوپی اممہ او جڑا پتھرہ دھے رہی او جڑا ترٹے نیدہ دھے رہی وہ تیرا بھی رہی جڑا پتھرہ دھے دھے در نام آئے کلو تے اٹھتا ہی ملتیے جویں ابباس زین تلت پتھرہ دے دیر دے قریب آئیے رسیال اتنال بھرا دی لاشتو پتھر اٹھائیس بھرا دی کپیے گردن سامنے آئیے بھرا دے کپے گلد بوسڑے کہہ دیئے زہرہ دلال تمہیں مہرے نبو بدہ سوار حسین تمہیں جبریل دے پراتے سمنالہ حسین آوازن یہ میں تا حسین آج تو زینبے تا چادر کے تھے علی دی دھی دی آوازن یہ تیرے زین تو لہن دی دے رائی مسلمان نہ لٹ لائی میں شام ٹور پہیں آج لشام دہ نام آئے بطول پتھر دے میں ناراض زہرہ دی 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 آوازن یہ میں تا تیری پردیسن بھیڑا پردیسن بھیڑا لال بندے ناراض نہیں میں تا تیری نگریچ چند منٹہ دی مہمانہ بطول پتھر دے ناراض سواس بیٹھا میری لاشت میرا نانا محمد آئے میرا دادا ابراہیم آئے میرا بابا لی آئے میرا ویرسن آئے میری ماں زہرہ نہیں آئے ساری راز شامنے ٹبیت بے کے وین کر کے آ دی رہیے زینب آج دی رہا تاوی لگیا ویا صدقے 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 زہرہ جی دی آوازن یہ حسین ویر میں بڑی مجبورم مجبوری بڑھ گئی بطول پتھرہ دے کیڑی مجبوری زہرہ جی دی آوازن یہ جا خون تہر تیری گردن دا تی میرا ویر نہا بندتیا تیک دستا گھن گستا خان دا آشمر خیاب بسم اللہ تیرہ بی بی آدیا پہو دیر تائی تیری بین دا گھن تی ملہوں نے لٹے دا ریا تی جڈہ لہن لگا دور جڈہ لہن لگا دور دی تیری دے تیرا قتل میں کو آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین تھے جدی طاقت میں وطن مدینہ چھڑیا یور سپا دا تے کل ڈی گھر ویلے تیرے شہر دے ویچ لتھے پر کا آنا دو آئے حسین 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 مولا تم سلامت رکھیں ایک دفعہ نیو صاف کر کے صلاة پڑھو سینڈ دی دا اے علی پاک زہرہ دا چند توڑے پر دے سلامت رکھیں جنہاں کھینال زہرہ دے غریب پتر نروندے ہو انہاں کھین دا نور تاکہ آمد قیم روے مولا بانی مجلس دی توفیقات چضافہ فرمارے جس سید نے اس مقام تے زہرہ دے لال دے ذکر دی تدا کی تھی مولا جنت فردوس تے جگہ نصیب فرمارے میں دو لفظ مسائب دے عرض کیتے ہیں چونکہ سائی فرمارے دن جو ساڑھی مجلسانوں زینت دیا کرو ذکر علی دنال مولا فرمارے دن اس مجلس دی زینت ودویں دیے جتا میرے ویر علی دا ذکر ہو گئے لہذا اس مجلس نمکمل کرن دی خاطر بادشاہ علی علیہ السلام دی شاندہ ایک مصرہ قصید دا سناوا اور اندھے بعد ایک یا دو بین کر کے دعا چلے سائی ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو سین دی دا مولا دی شاندہ قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک ربائی سناوا تاکہ مجلس جنت بن جاوے دستِ قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں دستِ قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں اور حق کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے مشکل میں علی کو بلانا ہے بدت ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں ہاں علی اگر مداد جڑے تھے ایک اور لفظات جاما چونکہ سیندہ ذاکرہ جڑے عالم ہوندے اپنا انداز ہوندہ ہے مولوی صحبان دا اپنا انداز ہوندہ ہے ذاکر دا اپنا انداز ہوندہ ہے ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذاکری کر دے عالم علم پیش کر دے لیکن ذاکری اور سونی لگ دیئے جیڑے علم دے نال نال ہوئے چونکہ سیندہ ذاکرہ میں پہلی ربائی عرض کیتی ہے توڑیاں طبیعتاں جڑیاں ایک لفظ ہو راک جاماں مقام عشق کوئی بے زمیر کیا جانے نبی کے دین کو عمر دراز ملتی ہے تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے ایک مل کے نعرہ سناو میرے بات سیادنہ حمدہ امران دلال حسنین دا بابا کائنات دا مشکل کشالی ایک جنگ فتح کر کے واپس آرین میرا پاک علیہ السلام ایک جنگ فتح کر کے واپس آرین ایک نبینا راستج کھلو تے اٹھانیاں گھنٹیاں دی آواز سونیس آپ نے ساتھی دا موڈا ہلا کے آدھے کون سردار پہ لنگ دے کڑ بادشاہ پہ لنگ دے کڑ رئیس پہ لنگ دے جن دے اٹھانیاں گھنٹیاں دی میں نو آواز آ رہی ہے او دا ساتھی آ دے جلدی کر رستہ چھوڑ دے شیعہ دا پیر علی ملنگا دا پیشہ والی صبح ہاں صبح صبح دا ٹائم ہے تے سردی پی جان دی ہے تو پچڑ آئی ہے میں بادشاہ دی شان دا کسیدہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ جیڑے من نے سردی چو آئے نے راجہ صاحب اوہ تے واقعی ڈرے ہوئے نا کہ بار بڑی سردی سی ہسی سردی چو آئے ہیں لہٰذا انہیں تے سردی کوئی نہیں سی دا بڑا سونہ امام بارگاہ منائے میرا بادشاہ علی علیہ السلام پہ گزر دے نبینہ دے جلدی کر نبینہ دا ساتھی آخ دے جلدی کر رستہ چھوڑ دے شیعہ دا پیر علی حسنین دا بابا علی نبی دا ویر علی ملنگا دا پیشہ والی جنگ فتح کر کے واپس پہ آ دن حق بن دا رستہ چھوڑ دے ویا لیکن نبینہ دو چار قدم پچھا ہونڈی بجائے اٹھ دس قدم اگے ٹڑے ہے دوے ہتھ بلند کر کے آواز دے کیا دے جے تم علی ہے منو ڈاڑی بھوک لگی روٹی کھوا سوہاں آدھے جے تم علی ہے منو سخت بھوک لگی ہے روٹی کھوا میرے مالا ہے شاتر میں دے نکمبر جی وارس ہے ممبر سائل دا سوال سنیں یالی سوالی روٹی پہ ممگ دے ست روٹی دی کتار ہے آخری اٹھتے لنگا رے مولت تھوڑی جی دیر لگ سی پاکلی علیہ السلام میرے شاتر میں دے نکمبر تو جان دے میلیاں میرے حکم اچھ دیر نہیں اینو ستر اٹھ دی کتار دی مہار دے چھوڑ جی ڈاو سنابی نے دے حتیچ مہار ہے یہ مسکر آکے دے وائی آلی میں سمجھے بڑا رئیس ہے بہت بڑا لین لادے میں روٹی منگی یہ نوکر میرنل مذا کی تھے میں رسی دے چھوڑی مولا فرمین اکل داندانہ منکھیاں کھول ویک تس ہی کیا ہے مولا اکھیاں کیوں میں کھولا اکھیاں دا نور کوئی نہیں مولا فرمین دے نا دیر نہیں لگ دی رسی چاہا کے اکھیاں دے پھیر اکھیاں دے رسی پھیری ہے گیا ہے نور واپس آئے کیا ڈکھے جو ستر اٹھ دی کتار دی مہار چاہیے کھلو تھا پاک علی دے قدمہ دے بوسر دے ایک جو لفظ آکے سے ایک نعرہ سناؤ ایک مصرہ کا سیدی دے سناؤ یای علی webinar کی کو پکارا مولا یای علی bei nan کی کو پکارا مولا یای علی named بناء کی کو پکارا مولا یای علی تیرے بنا کہہ کو پکارا مولا یای علی یا لی یا لی یا کہہ کو پکارا مولا یا علی تیرے بنا کے کبکارا مولا یا علی تیرے بنا کے کبکارا مولا ہاتھوں عیسائل کو دوے بخش کی طارا مولا یا علی تیرے بنا کے کبکارا مولا سلامت رہو سلامت رہو یا علی تر بنا کہکو پکارا مولا تون سائل کنٹے میں بخش روٹی مل گئی سائل نے روٹی مل گئی صرف انہوں نے روٹی مل لی یا میرے نسلہ نو روٹی مل گئی صرف انہوں نے روٹی مل گئی میرے باق علی علیہ السلام دے قدمہ دے وہ سڑے کے قیادہ ہیں تیرے ہی دردے سوالی نسکنے بندے تیرے ہی دردے سوالی نسکنے بندے تیرہ ہی نامے لیا مولا کلنے بندے تیرہ ہی نامے لیا مولا کلنے بندے تیرہ ہی نامے لیا مولا کلنے بندے مولا کلنے بندے سارے نبیانو ملی مولا نسرت تیری سارے نبیانو ملی مولا نسرت تیری آیا مڑوال کے تیرے صدقے بہارا مولا ملکہ نالا سنالی نامدہ تیرہ ہی نامے لیا مولا سب کے جاوہ ایک اوہ لفظ آگ جاوہ انہوں تالی دن گزر گئے چاڑی اڈی نمدار ہویا سید نے کی تعلان اجمن والمڈ سانجڑا مردوں سے بیٹھے ہو نہیں پہنچے انہوں تالی دن گزر گئے چاڑی اڈی نمدار ہویا سید نے کی تعلان اجمن والمڈ سانجڑا مردوں سے جنگ دا نام ہی ایسے بڑے بڑے بندے جنہوں نے سر سٹ جانے ہیں سید نے کی تعلان میرا قاد بڑھڑا صحابی کمر جھکی سفیدری شالہ کون سلمان محمدی قدمت بوزڑے قدم علا پریشان نہ ہو نو سٹ مار جڑے ایک لکھت رئی ہزار نو سننانوے نبیان مشکل گشا باتہ لفظ ہی آگ سکھ دا نا میرا کہت شاتر میں اگری اگل لے جاؤ میرے علی دیرانے کو جڑے سب تو پہلے علی دی آمدی خبیڑا سی جنت ڈیسا سلمان دعا منگی صحابہ اکرام دعائی منگیاں گرد پٹی علی دا گھوڑا نظری آیا علی آئے خیبر فتح ہو گیا خیبر نہیں سنا منا چاہتا ایک شیر ہو رہا کھنا چاہتا بسم اللہ علی آئے علی آئے خیبر فتح ہو گیا فوجہ مدینہ واللہیاں وطنت واللہیاں فوجہ میرا پاک محمد مصطفی امام الانبیاء بانی شریعت مقزن قرآن وجہ خلقت کائنات مرسل آدم نبی مصلاح عبادتیں بیٹھوین میرا مولا اشعاد فرمایا میرے ستارے و میرے صحابی و کوئی ہے کوئی ہے جڑا منو خیبردہ اکی میں کیا حال سناوے سبحان اللہ کوئی ہے جڑا منو خیبردہ خیبردہ اکی میں کیا حال سناوے کوئی یاد ہے مولا میں سنے نا کوئی یاد ہے میں سنے نا لی دہ دیوانا سلمان محمدی قریبہ کہ دے مولا جن نراض نہ تھی وہ تب پہلے میں سناؤں ہاں سلمان سنا کی میں سلمان سے سنے دیں فوج لڑ لڑ کے میری تھک کے جمالہ ساری فوج لڑ لڑ کے تری تھک کے جمالہ ساری ایو میلے میرے مولا علی دیواری ایو میلے میرے مولا علی دیواری کیلہ فیبردہ کسے دھولا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ملک لڑا سراؤں ورے بات شاید نام فوج لڑ لڑ کے تری تھک کے جمالہ ساری فوج لڑ لڑ کے تری تھک کے جمالہ ساری ایو میلے میرے مولا علی دیواری ایو میلے میرے مولا علی دیواری کیلہ ہے بردہ کسے تو نہ فتا ہو سگیا کیلہ ہے بردہ کسے تو نہ فتا ہو سگیا اے فتا کی تیرے میرے مولا علی دیواری میرے مولا علی دیواری ایو میرے مولا علی دیواری وکر کسے تو پکارا مولا علی دیواری حیش 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 مدینہ تند دلیا وقت نہیں میں زیادہ دیر زحمت نہیں ہاں ہکے دو میں نجھ پہ کر دا نہ ہوئے ہا شام نہ رلے ہا علی دی کائنات دی ہر چیز رل بنجے ہاں مگر علی دی تھی دی جتی شام نہ جاوے ہاں لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں نہیں ذہنے چاہا لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے پرانے ذاکر اشارے نال مسائب پردے ہوں دے آئیں کیونکہ معصوم فرمینے ہیں کیڑا ظلمیں جڑے ساڑے تو نہیں ہویا لیکن جڑے ساڑے مدہ خان ہو نہ ذاکر پڑ سکتے نہ مومن سن سکتے ساڑے مسائب اشارے نال پڑے کرو کنائے نال پڑے کرو پرانے ذاکر صاحب دی زبان چھو نکلے لفظ میں ہائی شام دیا تاگ گلیا وچ تے اکبر دی پاک برا تے نرگس دیا نادک کلیا تے کی تی شامیانے پر ساڑے آئی شام دیا بسم اللہ آئی شام دیا تاگ گلیا وچ تے اکبر دی پاک برا تے نرگس دیا نادک کلیا تے کی تی شامیانے پر ساڑے جانج کدام کدام تے رک رک ویندی تے ہائی ویلا دی بہتا آتے ایک موڑی اتے جانج رک گئی ڈھال پہی یا ٹھپار دی موڑی اتے مہینی اگر تڑی تاویہ جوڑائی دے کونوین کر جاوہا شام دی ویلے شام دی تی تھی شام چھ شام سے آگی تے اوڑنو لگ گی چھوٹ نکاریاں تے بہدار چھ زینب اللہ مہینی اگر اللہ مہینی اگر یا پتھرا دی برسات دے ویچ تی تھی زخمیاں دی ماں گئی تے چڑکوٹیاں تے مستور آیا کنہ او بھین پاگی دے اے حسین اے حسین بڑی طبیعت جوڑائی ایک کھوڑوین کر جاوہا شام دی ویلہ اٹھارا بھراما دی بھین نوویر مرا کے کتار وینا دی مرا کے شام دے باروں آئی اے حسین یدیدہ سپائی کھوڑا دھوڑا کے با کرد بابے کھولا ہے بیمار مہاری کہ دی سڑے بادشاہ د حکمیں زہرہ دیاں نوو تے دیاں پیدل ٹرکے بازار چو لنگ کے میرے دربار چامن ہائے دردال مومن آجن بادار چا دربار درنام آئے با کرد بابے را جگر پھٹ گیا ہے اکیاں چو راتا گئے بانڈا بانا زمین تو بھے گیا ہے با کرد بابے نو رات رون دیاں کہے میں کیا ہے جڑی تحجد گدار سیدانی تحجد گدار بانی فضا با کرد بابے نو رات رونے دیکھ کے کھلو تو اے محمل تو ہی میں لتھی ہے جو میں باس زین تو لتھا ہی میں رت بری دھاڑی چمکیا دیئے تھک پہ ہو سیں سوار تھی مہارہ میں آپ کھچ دیاں سید آدھے دادی تھکیاں نہیں مسلمانہ دا تازہ خط ملے سین خط پڑے آئے ماتم کر دیئے بطول دی دیدہ محملیں قریب آئیے ایک بند سوڑاو آگر طبیعت جڑی ہے میری سین دیا آدھے دیئے ہون لیا تیرے ٹوڑڑے موسمانہ میری سین دیا آدھے سجاں دو ٹھو بہلاں میں لان دیا صد کے جامعہ امام نے حکم دیتا ہے اٹھا گوڑیا لائے انہاں بزج گردر میں لیا انہوں کوئی گل کیتی ہے سین دیوان یہ سجاد جی پھوپی شلحک باکرد لکھو بھی انہیں ہیواناں آپس اچھکیڑی گل کیتی ہے باکرد بابا رو کیا دے پھوپی ہیوان پہ آج انہیں نہیں پہچانے آتا مسلمانہ ہلے 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 گوڑیا لائے زینب ڈاڈی ٹھاگ گئی علی دی تھی لہتی ہے باکرد بابے کو ہلاکا دیے سجاد ٹڑنا میں رات تو پہ رونائے باکرد بابے دیا وادن یہ جڑا مک گیا پاندی او سو کھا تے ہونے آکھی من دل آغی تیری پاک چادر تیرے سر تے نہیں یوگیر تے جگر تیری کشام دل تیر اینکھ میری رنگ بدلا گئی تاریخ چلو دیا ویسی ویچ شام دیا ندیم آئے حسین ایک لب دور آگ جاوہ ہندانیہ نوکرانیہ جا کیا کہ ہندان پہ دارز کہدی آئین تاں کہدی اندہ تماشا نہیں دیکھنا ہندادیہ میرے مرشد حسین میں نواکہ آہا شریف مندی کہدی اندہ تماشا نہیں دیکھنا نوکرانیہ دینی بادار چیہ جا کیا دیئے جنہیں حتہ جا کڑیان پیرچ بیڑیاں نہ ٹڑدائی میں جو اسی سال دے صحیف ٹڑدائی ہاتھ یہ کو بڑا جرم کیتا ہو سو نوکرانیہ دینی اس جرم نہیں کیتا ہو دینال ایک چھوٹا جا کہہ دیئے کہیں کہ میں لے کہہ دی کند صدی کر دا ہے چھوٹا کہہ دی رو کہہ دے بابا میری اطلیہ چویز گئی اور یہ کوہر ویڈا جرم کیتا ہو سو نوکرانیہ دینے جرم کوئی نہیں کیتا اللہ جانے نوکیڑی بیماری لگی آئی اور دی آکھیا چورات نہیں رک دی اور دردالے محمدہ اجردہ دنامہ ہے تلیے ٹیک اٹھیا دی ہن میں ویندیا پسکیا دیا وہ بیمارت نوکیڑی بیماری لگی تیری آکھیا چورت پیوا دیئے دین نالی اسبادار چاہیے ہدا دیئے میں ویکھے ہے سانگا پیان لنگ دیئے سانگا مکینت چوی سال دے ضعیف آئے نئی ذہنے چاہے منوالی عزت دی قسم ہے سوچ کڑا چوی سال دے ضعیف ہوئے یعنی کنٹے چٹے والا لی ضعیف وادمتہ ہے بیمیاں پہ چل دیا دیا ہنہ قریب ہوئے کہہ دی میرا سلام سید کڑیاں تمتہ چاہے والے کا سلام ناراض نہ تھی میں حکوری والی سلام آکھ ہنہ دیئے میں جان دیا تو کہہ دیئے نا بندے کہہ دیئے نو سلام تے نہیں نہ کر دے چو سلام آوات سکھڑا وادے سیدہ لے سکھڑا سکھڑا کوئی نہیں میں نے ڈس آئے مندری کی چھو لائی آئی جنہ مندری دنہ ہم آئے ٹھٹ سا بھرکیا دیئے کل وجر ویلے میں ڈپیش ہوئی لٹ کر بلدے لٹیا دی دو دوری آہے دو دوری آہے ویچھ رت دے پھرے رہیاں دیکھ کے اٹھ دی ہائے 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 کئی ویلے دی سوچ رہیاں تنہیں گال سمجھ ویچھ آن دی تنہیں سواری تھوٹی یہ مندری نہیں ہرہت مقتول دی ہائے ہسین ہائے ہسین ہائے 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 ملہ دوڑ دی کری بھائیے مری سینڈ معصوم شکینا دے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ ملکھ بریہ کھا ہائے 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 کل وجر ویلے ویڈ پیش ہوئی تی لٹ کربل دے لٹیا دی تے دو دور دو دوری آہے ویچ رات دے بھرے رہیاں دیکھ کے اٹھ دی ہائے 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 ملہ دی سوچ رہیاں تنہیں گال سمجھ ویچ آدھی تے میں سیسے واری دھوتی مدر میں سیسے واری دھوتی مدر نہیں رات ایک لگ دو رکھ ہائے 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 چھوٹی کیا دن ڈشا تو کونے بی بی آدھی میں حسین بادشاہ دی دیا حسین بادشاہ اگر تُو بادشاہ دی دی ترہ چولا پھٹیا ہے کیوں ہے چولا پھٹ درام آئے میری سین دی وان آل اکبر دی شادی کی دے تی میڈے پیوں کپڑے بڑھ آئے پس سام رکھے ڈی ڈاہوی توڑی مط یک بر سیرے ہائے 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 اسے کشام گریبا لٹ پا گئی تی میڈے تی گئے کتال بھرا آئے تی یو چول بچی آئے چکر بالدے آئے شایر تی رہے تی پا آئے 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 آئے